بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ سفر سورہ نمبر اکسٹر آسمان اور جمین میں ہر شئے سے اللہ کے بے عیب ہونے کا اظہار ہوتا ہے ایمان والوں اللہ کو یہ بات سکت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ خالی دعوے کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو وقت پڑھنے پر نجام الہی کی حفاظت کے لیے شیشہ پلائے ہوئی دیواریں بن کر جنگ کرتے ہیں بنی ازرائیل بھی اپنے وعدے توڑتے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکاموں کی خلاف فرجی کی اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے رسول احمد کی بشارت دی اور نبوت کے ثبوت میں موججے بھی دکھائے تو بنی ازرائیل نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی باتوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نور کو تو پورا فیل نہ ہے اور آخری رسول اس لیے تصرف لائے تاکہ اللہ کے دین کو تمام باطن نظاموں کے اوپر گالب کر دے کافی رو اور مشرکوں کو یہ باتیں ناغوار گجرے تو گجرتی رہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا بہترین تجارت ہے اس سے آخرت میں تو جنت ملے گی ہی یہاں دنیا میں بھی فتح حاصل ہوگی جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہواریوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ نے انہیں منکرین پر گلب آتا فرمایا یہ سور صف کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور جمعہ سور نمبر باسر آسمان اور جمین کی ہر شیر سے اللہ کے بے عیب ہونے کا اظہار ہوتا ہے وہ جبرجست اور حکیم ہیں اللہ نے جو رسول امیوں میں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو قرآن سکھائے اور ان کا باطن پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دے وہی رسول ان تمام باد والوں کیلئے بھی تھا جو ابھی ان سے نہیں ملے جن کے پاس تورات تھی وہ لوگ تو اس سے زیادہ حامل نہ بنے کہ جسے گدہ کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے یہودیوں جیسی صفت والے اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے چاہیتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ اللہ کے پاس جانا چاہتے اور موت کی تمنہ کرتے لیکن اپنے جو عمال آگے بھیج چکے ہیں ان کی روشنی میں موت کی تمنہ کیسے کریں ایمان والوں جمعی کی اجان یا ایلہ ایمان کی پوکار کے آگے سب خرید فوروک چھوڑ دیا کرو نماز جمعہ جمعیداری کے بعد تم اپنے ماس کی فکر میں لگ سکتے ہو لیکن اللہ کو وہاں بھی یاد رکھنا اور جو لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ کر فائدے اور کھیل خود کے طرف بھاگ لیتے ہیں ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تفریح یا تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہترین رسک دینے والا ہے یہ سور جمعہ کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور منافقون سورہ نمبر تریسا منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ کے دین کے بات کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں وہ نہ صرف خود کو روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دیکھنے میں بڑے شاندار باتیں بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں لیکن ہر آہٹ پر ڈر جانے والے یہ تمہارے دشمن ہیں ان کا ترجمہ ایسا ہے ان کے لئے ہر دعا کرنا بھی بیکار ہے کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرج کرنا بند کر دو حالانکہ کھجانوں کا مالک تو اللہ ہے اور کہتے ہیں کہ جو اجددار ہے کہ وہ جلیل ہو کر اس شہر سے نکال دیا جائے گا حالانکہ یہ جانتے نہیں کہ اجدد اللہ دیتا ہے اور رسول اور ایمان والوں کو دیتا ہے ایمان والوں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے گعفل نہ کر دیں کہیں ان کی محبت میں تم اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے ہاتھ نہ روک دینا کہ آخرت کے دن تمہیں پچتانا پڑے کیونکہ محلے تھے عمل پوری ہونے کے بعد پھر موقع نہیں دیا جاتا تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے یہ سورہ منافقین کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ تغابون سورہ نمبر چونسٹ آسمان اور جمین کی ہر شے سے اللہ کے بے ایب ہونے کا اظہار ہوتا ہے اسی کی اصل بادشاہی ہے اور حقیقی تعریف بھی اور وہ ہر شے پر قادر ہے تم میں سے کوئی اس کا مومن ہے اور کوئی اس کا کافر لیکن اللہ نہ صرف جاہر یا عمال بلکہ دلوں کے حال تک جانتا ہے تاریخ میں جو قومیں اسی گجری ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا ان کا انجام تمہارے سامنے ہیں لہٰذا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ناجر کردہ نور پر ایمان لاؤں جب استعمال کے دن وہ تم سب کوئی کھٹا کرے گا اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہر جیت کا دین ہوگا ہر مصیبت اللہ کے قانون کے مطابق اس کے حکم سے آتی ہے تم پر تو صرف حق پہچا دینے کی جمعہ داری ہے ایمان والوں تمہارے جوڑے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آجمائش ہیں تم اللہ کی راہ میں مال خرج کرو یہ بہتر ہے جو دل کے تنگی سے محفوظ ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں تم اللہ کو قرج حسنا دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہاری مقفرت بھی فرمائے گا وہ قدردان بردبار حاجر و گائب کو جانتا ہے جبر جست اور حکیم ہے یہ سورہ تغابن کا خلاصہ مکمل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ طلاق سورہ نمبر پہ سر اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ جب عورتوں کو طلاق دو خودن کے عدد جرور ہو اور اسے ٹھیک سے شمار کرو دوران عدد انہیں گھر سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلے ہو سکتا ہے اس دوران کچھ کنجائش نکل آئے جب وہ عدد کے خاتفے پر پہنچے یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدہ ہو جاؤ اور روکتے یا جدہ ہوتے وقت دو گواہ کر لو طلاق شدہ عورتوں میں سے جن کو حیز شروع نہیں ہوا یا حیز آنا بند ہو چکا ہو ان کی عدد تین مہینے ہیں حاملہ عورتوں کی عدد بچے کی پیدائش تک ہے عدد کے بعد بھی اگر عورت بچے کو دودھ پلائے تو اسے اس کا خرچ ادا کرو یہ نفکہ یا خرچ مرد کی استتاج کی مطابق ہوگا بہت سی ناپرمان بستیاں تباہ ہو گئی اور اللہ نے اپنا رسول بھیجا جو ساپ ساپ ہدایت کے ساتھ آیا اللہ کا حکم صرف اسی جمین پر نہیں بلکہ دیگر جمینوں پر بھی نازل ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے سات آسمان اور سات جمینیں بھی بنائی ہیں وہ ہر بات کی قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شئے پر موجود ہے یہ سورة اللہ کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جسے اللہ نے حلال ٹھیرایا ہے حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی بیویوں کی پسند ناپسند کی پروانہ کرنا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ سے توبہ کرو سچی توبہ اللہ اپنے نبی کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوانہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لئے مکمل کر دے اللہ قافروں کے معاملے میں نو اور لوت علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھی مگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جس نے فیرون اور جالیم قوم سے نجات کی دعا مانگی تھی اور امران کی بیٹی مریم کی مثال جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی طرف سے روح فوق دی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتیں اس کی کتابوں کو سچ کر دکھایا تھا اور وہ فرما بردار بندوں میں سے تھی یہ سور تحریم کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ ملک سورہ نمبر سنسٹ بجرگ اور برطر ہے اس کی بادشاہی ہے اور وہ ہر شئی پر قادم ہے جس نے موت اور جندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آجمائش ہو جائے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی بے ترتیبی بھی نہیں ملے گی اور یہ روشن ستارے اور سیارے پیلے آسمان کا حصہ ہے کافیر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک دھار پیلے سے سنیں گے اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے اور موت دیتا ہے چاہے تو تمہیں تمہاری حرکتوں پر جمین میں دھسا دے یا فتر بڑسانے والی ہوا بھیز دے تمہارا کوئی لشکر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا قیدوں کی ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے ان سے پوچھو کی اگر تمہارے یہاں پر وارٹر لیول ڈاؤن ہو جائے تو کون ہے جو پینے کا پانی اور بہتی ہوئی دھار کو تمہارے پاس واپس لاسکے اس سور ملک کا خلاصہ مقام ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور کلم سورہ نمبر 68 نون کلم اور تحریر سب گواہیں تو تم اپنے رب کی بکشیس سے مجنون نہیں ہو تمہارے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے بے شکر تم اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز ہو تم ان کی اتباہ نہ کرنا اور ایسے کسی شخص کی اتباہ نہ کرنا جو بھوت قسمیں کھائے تانے دے چگل کھوڑ ہو بلہائی سے روکنے اور گناہ کی حدوں کو توڑنے والا اور بد اثر ہو اپنے مال اور اولاد پر اتراتا ہے اور اللہ کی آیات کو قرآن افسانیں کہتا ہے اس دنیا میں تمہارے باغات تباہ ہو سکتے ہیں ان میں سے جرورت مندوں کا حصہ نکال کر اپنے آپوں میں حفوظ رکھو تباہی کے بعد ان سے سزدے کرنے کو کہا جائے گا لیکن وہ سزدے نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے اکامات کے آگے نہیں جھگتے تھے اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ تم اللہ پر چھوڑ دو تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہو جانے تک صبر کرو اور بھلائی کا فیصلہ آنے تک دعوت کا سلسلہ نہ روک دینا حضرت یونوش سے خطا ہوئی تھی تو وہ بہت نادیم ہوئے تھے پھر اللہ نے ان کے استقبار کو قبول فرمایا تھا قرآن سن کر یہ کافر تمہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ تو تمام جہان والوں کے لئے یاددانی ہے یہ سورہ کلم کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ حاق کا سورہ نمبر 69 اور جو حکر رہے گا وہ کیا ہے تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے سو مود اور آدھ اور پومیلود اور آل فیرون نے اس کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں عجاب میں پکڑ لیا پھر جب سورہ کھا جائے گا تو وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس روج آسمان پھٹے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آٹھ فرشتے تمہارے رب کی حاکیمیت کا جریہ ہوں گے اور جس کا نامائے عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ آل مقام جنت میں ہوگا اور جس کا نامائے عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نامراد ہوگا اسے گردن میں تونک ڈال کر لمبی جنجیروں میں جکڑ کر جھنم میں ڈال دیا جائے گا یا نہ اللہ کی عجمت پر عمال لائے تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترگیب دیتا تھا اسے وہاں جکموں کا دوہن پینے کو دیا جائے گا یا ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر یا قاہین کا قول نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے متقین کے لئے نصیحت ہے جھٹلانے والوں اور کافروں کے لئے یہ نزو بے حسرت ہے تو تم اپنے رب عظیم کا نام کی تذبیع بیان کرو یہ سورہ حقہ کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ معارض سورہ نمبر ستر کوئی اگر عجاب کا سوال کرے تو اس سے قیدوں کی وہ جرور واقع ہوگا اس خدا کی طرف سے جو اروج کے جینوں کا مالک ہے ملائکہ اور روح اس کے حجور ایک ایسے دن میں اروج کرتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی میں پچاس ہزار سال ہے اس دن آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا اور پہاڑ دنکی ہوئی اون کی طرح اس دن مجرم خود کو بچانے کے لئے اپنی اولاد بیوی اور قریب ترین کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن بھڑکتی آگ ان کے گوست کو چاڑ جائے گی انہوں نے حق سے مو موڑا اور مال اکھٹا کر کے رکھا اس عجاب سے وہ بچیں گے جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروموں کا حق مقرر تھا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے جو اپنے عہد کو پورا کرتے تھے جو گوائی میں سچے اور نماز کی حفاظت کرنے والے تھے وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے منکرین اپنی قبروں میں سے نکل کر اس طرح دوڑ رہے ہوں گے کہ جیسے آج اپنے بوتوں اور آستانوں کے طرف دوڑتے ہیں ان پر جلت چھائی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سورہ ماریس کا خلص مکمل ہوا